بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں تو اب پہلے تو آپ باہر تھے نمیڈ کے چپٹر میں اور آپ کا رویہ جو تھا وہ بھی ایک خریدنے والے کا رویہ تھا اب اگر اس چپٹر کو ہم نے پڑھنا ہے سپلائی کے چپٹر کو پڑھنا ہے تو آپ نے اب اپنے آپ کو سیلر کنسیڈر کرنا ہے جب تک سیلر اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کریں گے آپ سپلائی کو نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو دکاندار بنائیے اپنے آپ کو شاپ کیپر بنائیے اپنے آپ کو ایک فرم بنائیے پروڈیوسر بنائیے تو پھر آپ کے اندر جو آئے گی نا سوچ وہ سوچ آپ کو سپلائی سمجھائے گی کیونکہ نارملی ہم لوگ بائر ہی ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے وہاں پر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ آپ خریدنے کے لیے بزار میں جاتے ہیں تو وہ رویہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں نے سمجھ لیا لیکن جو سیلر کا رویہ ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک کاؤنٹر کے ایک طرف بندہ کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک کاؤنٹر کے بندہ کھڑا ہے جو ایک طرف کھڑا ہے وہ بائر ہے اور جو دوسری طرف کھڑا ہے کاؤنٹر کے وہ سیلر ہے دونوں کے رویہوں میں بڑا فرق ہے بائر یہ کہتا ہے کہ جو میں کم سے کم قیمت دے کے چیز خرید لوں اور جو سیلر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گاہک سے جتنی زیادہ قیمت لے سکتا ہوں لے لوں تاکہ مجھے بینیفٹ ہو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو اس لیے دونوں کے جو بیہیوئرز ہیں اس میں بڑا دیفرنس ہے تو سپلائی جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ تو سپلائی کسے کہتے ہیں سپلائی کہتے ہیں چکاں ٹی 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 ٹjed چVی ٹی 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 ٹ�만ی ٹ ٹی ٹی ٹم ٹ which is offered for sale which is offered for sale in the market at a particular price at a particular price is called is called supply سمجھ گئے is called supply is called supply اس کا مطلب یہ ہوا کہ supply کیا ہے سپلائی quantity ہے quantity quantity of the commodity ہے اور وہ offer کی جائے گی which is offered کس کے لئے for sale اور کہاں کی جائے گی offer مارکیٹ میں اور اللہ کے واسطے offer نہیں کی جائے گی مفتا offer نہیں کی جائے گی ایک خاص قیمت پر offer کی جائے گی تو جو quantity آپ ایک commodity کی مارکیٹ میں offer کرتے ہیں sale کرنے کے لئے کسی قیمت پر تو وہ supply ہے جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے ہاتھ میں ایک 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 پین ہے وہ میں دس روپے میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں i am willing to sell تو یہ ایک جو quantity میں نے کتنی بتائی ایک پین اور commodity میں نے بتائی پین اور offer کی ہے میں نے sale کے لئے اور کس قیمت پر کی ہے دس روپے میں تو یہ بن جائے گا supply اگر میں یہ کہوں کہ میں پین بیچنا چاہتا ہوں تو یہ supply نہیں ہے کیونکہ اس میں میں نے price کا ذکر نہیں کیا ہے سمجھ گیا نا سپلائی کے لئے کیا ضروری ہے کہ میں willing سپلائی کے لئے سپلائی کے لئے conditions کیا ہیں سپلائی کے لئے conditions ہیں کہ willing to supply ہوں آپ سپلائی ہوں willing to سپلائی ہوں یعنی آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے جی اور وہ کب بیچنا چاہتے ہوں گے آپ جب آپ کو اس کی اچھی قیمت یا صحیح ہائی قیمت ہائی پرائیس مل رہی ہو اور دوسرا دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس وہ موجود بھی ہو یعنی سپلائی بھی ہوں آپ ایبل ٹو سپلائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلر سمجھیں اور آپ کے پاس ریسورسیز ہوں سپلائی کے یعنی آپ نے اگر کوئی پروڈکٹ سپلائی کرنی ہے تو وہ موجود بھی ہو آپ کے پاس تاکہ آپ جو ہیں اس کو بیچ سکیں آرام سے چھیک ہے نا جی یہ نہیں کہ کہ کسٹومر ہیں اس کو بیچ بھی سکتے ہیں کسٹومر ہیں کسٹومر ہیں اس کے پاس اس کے پاس مجھے کہ سپلائی یعنی آپ کو بیچنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود بھی ہو یہ یہ نہیں کہا جی ہم میں بیچنا چاہتا ہوں پتا چلے ہیں ہی نہیں اور تیسری بات یہ کہ اے اٹھا گیون پرائیس مطلب اٹھا گیون پرائیس آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں یہ تین کنڈیشنز ہیں سپلائی کے لیے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہم سپلائی پہ اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے سپلائی کے چپٹر پہ کیونکہ ہم ڈیمینڈ پڑ چکے ہیں اور وہ بس پوائنٹ آف یو ڈیفرنٹ ہم نے کرنا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے آپ لوگوں اچھا اب یہ ہے کہ اب ہم آگے چلیں تو ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے that is called stock یہ کیا چیز ہے تو سٹاک جو ہے وہ سمجھنا ہے ہم لوگوں نے تو سٹاک کیا ہے تو سٹاک is the total quantity of the commodity میں ویسے بھول دیتا ہوں stock is the total quantity of a commodity possessed by seller that can be available in the market for sale at a particular point of time سمجھ گئے ہیں یعنی جو stock کیا ہے total quantity ہے جو کہ seller کے possession میں ہے اور وہ جب چاہے جس وقت چاہے کسی بھی قیمت پر مارکیٹ میں سیل کے لیے لا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا میں دوبارہ سے definition بتاتا ہوں the stock is a total quantity total quantity of a commodity possessed by the seller that can be made available in the market for sale at a particular point of time کسی بھی particular point of time پہ آپ اس کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لا سکتے ہیں تو یہ کیا ہے stock ہے تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں تھی کہ supply اور stock میں کیا فرق ہے فرص کریں کہ آپ کے پاس hundred جو ہے وہ pen ہے تو hundred pen آپ کے پاس stock ہے جس میں سے آپ 10 pen جو ہیں وہ ایکٹ 10 روپیز پر pen جو ہے بیچنے کے لیے آفر کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی کیا ہو جائے گی یہ آپ کی supply ہو جائے گی this is supply یہ supply ہے اور اب آپ کے hundred میں سے 10 منس کر دیں اور اگر وہ بیک بھی جاتے ہیں تو 90 pen آپ کے پاس کیا رہ جائیں گے وہ آپ کے پاس stock رہ جائے گا اور 10 pen جو ہے وہ آپ نے بیج دی ہے اور 10 روپے قیمت پر بیج دی ہے وہ supply بن جاتے تو remaining stock جو ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ میں نے simply آپ کو سمجھ آیا ہے کہ supply کسے کہتے ہیں اور stock کسے کہتے ہیں اب جو ہے وہ ہم آکے چلتے ہیں تو جو next topic ہے law supply law of supply یہ پھر اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ پھر اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ جو supply ہے یہ اس کا تعلق seller سے ہے اب آپ دکاندار بن جائیے تو law supply کیا ہے law supply جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ quantity supply quantity supply is a function of price دیکھیں ویسے ہی جیسے آپ نے demand میں پڑھا تھا اور اس کے ساتھ کیا تھے other factors موجود ہیں تو اس میں ہم نے یہ ادھر فیکٹرز کیا کیا تھے یعنی quantity supply is a function of price اور ادھر فیکٹرز کیا کیا ہو سکتے ہیں جو جو ہم لیکن یہ پہ جو other factors ہیں وہ دوسرے ہوں گے supply کی ہوں گے تو وہ کیا ہے cost of production technology جو ہیں جو important ہیں یہ ان سب کو کیا کہتے ہیں یہ جو ہیں جن کو ہم یہ green سے میں شو کر رہا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں other factors یاد ہے نا اور ان کو کیا کہتے ہیں shifting factors یہ دون پور other factors یاد shifting factors کہتے ہیں یہ clear ہوگے تو last demand کیا کہتے ہیں last demand کہتے ہیں سی پری بس سی پری بس کا مطلب پتہ ہے سی پری بس means other things remaining the same other factors remaining the same if if the price of the commodity increases if the price of the commodity increases کیا ہوگا آپ بتائیں اگر آپ جو چیز بیچ رہے ہیں آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کی قیمت جو بڑھ جائے تو آپ اس کو زیادہ بیچیں گے یا کم بیچیں گے quantity supply کیا ہو جائے quantity supply for that commodity who کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی آپ کو فائدہ ہے نا آپ کی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے آپ سیلر ہیں اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ آپ سیلر ہیں آپ باہر نہیں ہیں تو آپ کی چیز کی قیمت بڑھ گی تو آپ اس چیز پہ زیادہ بیچیں گے ہے نا اسی طریقے سے if price of commodity decreases تو پھر کیا ہوگا اگر آپ چیز بیچ رہے ہیں وہ مہنگی ہونے سستی ہو جائے تو آپ کوشش کریں گے میں نہ بیچ ہو پوزیٹیو سمجھ آگی میننگ کہ اگر price زیادہ ہوگی تو seller زیادہ بیچیں گے چیزوں کو زیادہ بیچیں گے اگر انہیں اپنی چیز کی قیمت کم ملتی ہے کم ملتی ہے تو وہ سپلائی کر دیں گے کم کر دیں تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب direction same ہو تو تو وہ کون سا function ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے اور یہ direction same ہے دیکھیں یہ بڑھ رہا ہے یہ بھی بڑھ رہا ہے یہ ایک کہانی ختم ہوگی دوسری کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ قیمت کم ہوتی ہے تو سپلائی بھی کم ہو جاتی تو direction same ہے جب direction same ہو تو کیا ہوتا اسے positive function یا increasing function کہتے ہیں پہلا lecture یاد کریں اس میں میں نے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے اور citrus peribus کا مطلب میں پہلے بتایا کہ citrus peribus کا کیا مطلب ہے citrus peribus کا مطلب یہ ہے کہ other factors remaining the same تو یہ لکھ لیں یا citrus peribus لکھ لیں تو same بات ٹھیک ہے نجی تو اب آپ اس کا خود سے ہی data generate کر سکتے ہیں اور supply کر بنا سکتے ہیں یہ price یہ quantity supply جیسے آپ کہتے ہیں 5 10 15 20 25 ایسے ہی ٹھیک نجی اور یہاں پہ لکھتے ہیں for example 100 200 300 400 500 آپ بھی آپ چیک کریں قیمت پانچ روپے وہ سو چیزیں sell کرنے کو offer کرتا supply کا مطلب یہ نہیں کہ چیز big گئی ہے supply کا مطلب یہ کہ وہ کیا کر رہا ہے supply کا مطلب یہ کہ offer کر رہا ہے سمجھ آرہی offered for sale supply کی definition پڑھے نا تو اس میں کہتا quantity جو جو ہے وہ commodity کی وہ offer کرتا ہے sale کرنے کے لئے market میں کسی ایک قیمت پر یہاں دیکھیں تو بیس کر دوگے تو میں چار سو اور پچیس کر دوگے تو میں پانچ سو چیزیں بیچنے کو تیار ہوں اور اگر آپ اس کو بنائیں اس کا کر بنائیں تو یہاں پر آپ quantity supply لکھیں گے اور اس کو آپ پلوٹ کیجئے گا خود بیٹھ کے گھر میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے کر بنے گا اس کو آپ کہیں گے s s s means supply کر تو یہ ویسے دیکھیں for example میں یہ point لیتا ہوں تو اس قیمت p1 پہ ویسے سمجھا رہا ہوں q1 آپ offer کرتے ہیں as a select اور جب آپ کو قیمت زیادہ ملتی ہے p2 تو آپ زیادہ offer کرتے ہیں آپ سپلائی بڑھا دیتے ہیں یہ a point پہ دیکھیں اور b point پہ دیکھیں اگر قیمت بڑھ کر p3 ہو جاتی ہے تو آپ offer کتنا کرتے ہیں آپ q3 offer کرتے ہیں سپلائی مزید بڑھ جاتی یہ c point ہے تو آپ کو یہ تین point سے نظر آ رہا ہے کہ price بڑھ رہی اور سپلائی بڑھ رہی ہے اور اگر ہم c سے b پر آئے اور b سے a پر آئے تو قیمت کم ہوتی جارہی ہے اور سپلائی بھی کم ہوتی جارہی ہے a سے b سے c پر جائیں تو قیمت بڑھتی جارہی ہے اور سپلائی بھی بڑھتی جارہی ہے اس طرح c سے b سے a پر آئے تو قیمت کم ہوتی جارہی ہے یہ دونوں باتیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کے اندر گراف کے اندر اسی طریقے سے آپ اس کے اندر بھی یہ دونوں باتیں نظر آتی ہیں کیسے بھلا کیونکہ آپ کو اگر آپ ٹاپ سے بٹم پڑھیں تو نظر آئے گا کہ قیمت کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اور سپلائی بھی بڑھ رہی ہے اور اگر آپ لوگ بٹم سے جو ٹاپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا قیمت کم ہو رہی ہے اور سپلائی بھی کم ہو رہی تو یہ دونوں چیزیں ہی نظر آ جائیں گی اے سے بی سے سی نہیں تھی سپلائی جو ہے یہ سیمپل ون اگر سمجھ جا جائے تو سپلائی کو سمجھنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اچھا اب آگے چلیں تو اب ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ جو ہم نے پڑھے تھے کہ ادھر فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ادھر فیکٹرز یہ میں نے بھی لکھے تھے یہاں پہ کسٹ ہے ٹکنولوجی ہے ٹکنولوجی ہے ٹکس ہیں ایکسپیکٹڈ پرائیس ہیں ای کا مطلب ایکسپیکٹڈ پرائیس ہیں گورنمنٹ پالیسی ہے پرائیس سبچیٹیوٹ ہیں اور بھی بہت سارے ہیں یہ سارے بہت سارے اور بھی ادھر فیکٹرز ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ادھر فیکٹرز کہتے ہیں یا شفٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں یا پھر ان کو کیا کہتے ہیں یا پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو اصل میں تو اسمشن کہتے ہیں اسمشن یاد اسمشن کسے کہتے تھے پھلا اسمشن mean دوز ویریابلز which we hold constant in order to prove the law تو اب ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی سپلائی کو پرائس تو افیکٹ کرتی کرتی ہے کاسٹ بھی فیکٹ کرتی کرتی ہے نا کاسٹ بڑھ جائے تو سپلائی پہ فرق پڑے گا ٹیکنالوجی چینج ہو جائے وہ بھی سپلائی کو فیکٹ کریں گی ٹیکس فیکٹ کریں گے سپلائی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاف سپلائی اس با یہ بھی مارشل نے دیا لاف سپلائی بھی کس نے دیا ہے ڈاکٹر ایل فرڈ آہ مارشل تو ڈاکٹر ایل فرڈ مارشل یو کس ان کا تعلق تھا اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا آہ پرینسی پلز سجس پور یور نالج ابجیکٹی میں پوچھ ہے کیونکہ آپ کا پیپر سارا ہی پیپر آپ کا سارا ابجیکٹی ٹائی بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ مارشل کی کتاب کیا نام ہے مارشل کی بک کا نام ہے اور لاف ڈیمینڈ بھی اسی شتاب نے دیا تھا اور لاف آجیں ہم لوگ تو ازمشن میں جو ہے وہ پہلا ہے کہ کانسٹ یہ اس پہ کانسٹ باہر آئے گا اس پہ باہر آئے گا باہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب نہیں رہے بلکہ یہ اب کیا بن گئے یہ اب کانسٹنٹ ہو گئے کیونکہ سیٹرس ویری بس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ٹھیک نہیں یہ لاب سپلائی تو یہاں سے مطلب یہاں تک پورا ہی ہے یہ لاب سپلائی تو یہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن یہ والی بات لکھی ہے پرائیس بڑھے گی سپلائی بڑھے گی یہ والی بات یہاں سے یہاں تک سیٹرس پریبس کا دا سیم اب اس کو اور کا کہتے ہیں ان کو ازمشن بھی کہتے ہیں ان کو سیٹرس پریبس بھی کہتے ہیں یہ لیٹن ورڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ازمشن بھی کہتے ہیں ان کو کنڈیشن بھی کہتے ہیں تو اور بھی بتائی تو یہ ہے کیا اب یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ سارے ویریابل ہیں لیکن ان کو ہم نے کانسٹنٹ کنسیڈر کرنا یہ دیکھیں یہ سارے ویریابل ہیں کانسٹ ٹکنالوجی پرائیس ٹیکس ٹیکس بدلتے ہیں کانسٹ بدلتے ہیں سارے ویریابل ہیں لیکن ہم نے اس کو کیا فرض کرنا کانسٹ کنسیڈر کرنا کیونکہ اگر یہ چینج ہوں گے تو سپلائی پر فرق پڑے گا لیکن لاب سپلائی کہتا ہے کہ ہم نے ان ویریابل کو دیکھنا ہی نہیں ہے یہاں پر یہ جو میں اوپر لائن لگائی ہے اس کا مطلب بار ہے بار کا مطلب کانسٹنٹ کر لیا ہم نے اس سمجھ جاگی یہ نیگٹیو سائن نہیں ہے یہ بار ہے بار کا مطلب ہے کانسٹنٹ کر لیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے نظر تو جو ویریابل کو آپ کانسٹنٹ کر لیتے ہیں ان کو اسمشنز کہتے ہیں یا سیٹرس پیری بس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لاب سپلائی کے اسمشنز کیا ہیں اس میں پہلا یہ ہے کہ کانسٹ چینج نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جیسے جیسے اگر کانسٹ چینج ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا زاری سی بات ہے کانسٹ کے چینج ہونے سے سپلائی پر پر پڑے گا کانسٹ بڑھ گئی تو سپلائی کم ہو جائے گی ہے نا اور کانسٹ کم ہو گئی تو سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو کانسٹ کر رہی ہے نا تو یہ کانسٹ کا ہوگا سپلائی کے اوپر لیکن لاف سپلائی نہیں کانسٹ کا بتاتا لاف سپلائی وہ کس کا ادھر فیکٹرز کو سمجھ نہ کہ وہ کیا کیا ہوں گے کہ نمبر ون یعنی assumptions کی اگر ہم بات کریں assumptions of لاف سپلائی تو لاف سپلائی کے assumptions کیا ہیں اس میں پہلا کیا ہوگا کہ cost کی بات ہم نے کی cost of production cost of production does not change کیونکہ cost of production change ہوگی سپلائی پہ فرق پڑے گا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر cost بڑھ جائے تو سپلائی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور اگر cost کم ہو جائے گی اس کو بنانے کی cost تو سپلائی کیا ہوگی بڑھ جائے تو ہم نے cost کو کہنا تو technology should not change نا تو technology بھی technology should not change یعنی اگر ہم نے last supply کو پروف کرنا ہم نے فرض کرنا ہے کہ cost بدلتی نہ technology بدلتی technology کا مطلب ہوتا technology کا مطلب ہوتا techniques of producing goods and services technology کا مطلب ہے knowledge knowledge to produce goods and services یا techniques techniques to produce goods and services ٹھیک نا جی تو technology مطلب outdated بھی ہو سکتی ہے technology modern بھی ہو سکتی ہے تو اگر technology change ہوگی تو technology change ہونے سے cost ہوگی اور technology change ہونے سے cost change ہوگی اور cost change ہونے سے پھر دوبارہ سپلائی پر پڑے گا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ technology بھی change نہ ہو کیونکہ last supply کے اندر ہم نے main variable پھر 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 اسی چیز آف راہ مٹیریل تو پرائیسیز آف راہ مٹیریل میں کیا ہے پھر وہی بات ہے ان ادر ورڈز بات کر رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو راہ مٹیریل کی پرائیسیز چینج ہو جاتی ہیں یعنی نیو ڈسکیوری آف راہ مٹیریل ہو جاتا ہے تو پرائیسیز آف راہ مٹیریل چینج ہو جائے گی پرائیسیز آف راہ مٹیریل جس سے وہ چیز بنتی ہے تو اگر پرائیس آف راہ مٹیریل کو بھی کیا ہے چینج نہیں ہونا چاہیے اگر لاف ڈیمینڈ کو پروو کرنا کیونکہ اگر پرائیس آف راہ مٹیریل پرائیس آف راہ مٹیریل جو ہے اس پہ فرق مطلب اگر وہ بڑھ جاتی تو پھر سپلائی پہ کیا فرق پڑے گا کام ہو جائے گی کیونکہ کسٹ بڑھ جائے گی مہنگی ہو جائے گی اور اگر پرائیس آف راہ مٹیریل جو ہے وہ کم ہو جاتی تو سپلائی کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی جب راہ مٹیریل انپوٹ سستے ہو جائیں گے تو سپلائی چیز کی بڑھ جائے گی اس کا مطلب وہ بھی فیکٹ کرتا ہے پھر چوتھا فیکٹر ہم نے کیا لیا تھا چوتھا فیکٹر لیا تھا جی ٹیکس ٹیکس پہ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں ٹیکس اب اگر ٹیکس گورنمنٹ لگا دے تو کیا ہوگا ٹیکس پڑیوسر پہ لگے گا تو اس کی کاسٹ بڑھے گی کاسٹ بڑھے گی تو وہ سپلائی کیا کرے گا کم کر دے گا اسی طریقے سے اگر ٹیکس کم کر دے گورنمنٹ سیلر پہ تو سیلر کی کاسٹ کیا ہو جائے گی کم اور وہ سپلائی کو کیا کرے گا پڑھا دے گا اس کا مطلب ٹیکس بھی سپلائی کو کیا کرتا ہے افیکٹ کرتا ہے نیگٹیبلی پھر پانچویں بات ہے پانچویں بات ہے ایکسپیکٹڈ پرائیسز ایکسپیکٹڈ پرائیسز اس کو میں نے پی ای کا اوپر اب آپ دیکھیں پرائیس زیادہ ہے ابھی اور آپ سپلائی جو ہے وہ زیادہ دے رہے ہیں یہ لاف سپلائی ہے یہ کیا ہے لاف سپلائی لیکن اگر آپ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری چیز کی قیمت مزید بڑھ جائے گی مضلب اف آپ ایکسپیکٹ اف سیلر ایکسپیکٹس مور پرائیس مور پرائیس ان فیوچر تو اب وہ کیا کرے گا اگر اس کا یہ ہے کہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ایکسپیکٹڈ پرائیسز یہ ہیں کہ وہ بڑھ جائیں گی تو وہ سپلائی آج کیا کرے گا وہ سپلائی کم کر دے گا لیکن پہلے یہ کر رہا تھا یہ لاف سپلائی ہے یہ لاف سپلائی کے مطابق کام کر رہا تھا لیکن جو ہی اسے پتہ چلا کہ قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی اب بڑھ بڑھنی ہے ابھی تو وہ کیا کرتا ہے وہ وہ سپلائی کو کم کر دے گا سمجھ جا گی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ پرائیسز بھی آپ دکان دار ہیں آپ کے پاس کمپیوٹر بڑھا ہوا ہے جو کمپیوٹر بیجتے ہیں آپ اور آپ ابھی قیمت زیادہ ہے اور آپ زیادہ بیچ رہے ہیں ابھی بھی لیکن آپ کو پر چلتا ہے کہ مہینے بار اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی تو آپ اب کیا کریں گے اب آپ کو لگے گا کہ میں زیادہ قیمت پر نہیں بیچ رہا آپ کو لگے گا یہ میں کم قیمت بھی بیچ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اور زیادہ قیمت بڑھنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اسی قیمت پر استپلائیگ کو کیا کریں گے اس قیمت پر آج استپلائیگ کو کم کردیں یعنی آج کی قیمت پر استپلائیگ کو کم کردیں گے کیوں بلا؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ مزید قیمتیں بڑھ جائنا ہی ہیں تو آپ نے حالانکہ آج قیمت زیادہ ہے پہلے آپ زیادہ بیچ رہے تھے لیکن جو ہی آپ کو یہ خبر ملی کہ اور قیمت بڑھ جانی ہے تو آپ نے سپلائی کم کر دی اس طرح پیٹرول والے بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں کہتے ہیں جی نہیں نہیں ہے پیٹرول کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مزید قیمت بڑھ جانی ہے سپلائی کم کر دیتے ہیں سمجھ آرہی ہے تو ایکسپیکٹڈ پائیسز کی نتیجے میں بھی کیا ہوتا ہے بڑھ جاتی ہیں آپ کی سپلائی بھی فرق پڑتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی میں نے ڈسکس کر لیا تو گورنمنٹ پالیسی جو ہے وہ ٹیکسز کی صورت میں پہلے ڈسکس تو کی ہے میں نے لیکن اگر گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہو کہ کسی چیز کی سپلائی پہ ہی وہ پبندی لگا دے کہ وہ نہیں جانی چاہیے جیسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ پنجاب سے باہر جو ہے وہ گندم نہیں جائے گی تو سپلائی پہ فرق پڑ گیا نا گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو وہ اس چیز کی سپلائی کم ہوگی یا اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ یہ سندھ سے جو ہے وہ پنجاب میں فلان چیز نہیں آئے گی تو گورنمنٹ آف سندھ کی پالیسی ہے تو وہ چیز کی سپلائی پنجاب میں کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی سمجھے ہیں نا تو گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے بھی کسی چیز کی سپلائی کم یا زیادہ ہو سکتی سمجھ گئے ہیں اچھا پھر کیا ہے پھر اور دیکھ لیں فیکٹر اور اور فیکٹر کیا لیا ہے سبچیٹیوٹ تو آپ جو چیز بنا رہے ہیں جو چیز آپ بنا رہے ہیں اگر آپ کے سبچیٹیوٹ کی پرائسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں تو تب بھی کیا ہوگا آپ کی سپلائی کو فرق پڑے گا وہ کیسے وہ ایسے کہ فور ایکزیمپل آپ کی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو جو سبچیٹیوٹ ہیں ان کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے تو کیا فرق پڑے گا حضرت ایک تی ہے جو اے ہے اور ایک تی جو ہے وہ بی ہے یہ یہ والی آپ کی ہے ٹھیک ہے نا یہ والی آپ بیشتے ہیں مسٹر ایکس اب آپ آپ کا جو سبچیٹیوٹ ہے وہ تی بی ہے یعنی ایک اور چائے بنانے والے ہیں جو بیچ چائے بناتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو سبچیٹیوٹ ہے وہ وہ قیمت میں چینج کر دیتا ہے یا آپ قیمت میں چینج کر دیتے ہیں تو آپ کی سپلائی پہ فرق پڑے گا کیونکہ اگر آپ اے ہو اے والا جو بندہ ہے وہ اگر پرائسز میں اضافہ کر دے اور جو پرائس بی والا ہے وہ سیم رکھے تو آپ کی سپلائی پہ کیا فرق پڑے گا سمجھ رہے ہیں نا یعنی آپ نے اپنی چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیا لیکن آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے اس نے پرائسز میں پرائسز کو کانسٹنٹ رکھا ہے تو کیا ہوگا اس کی نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی چیز کنزیومرز کو سستی نظر نہیں آئے گی بلکہ مہنگی نظر آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ پہلے آپ دس روپے کا بیچ رہے تھے یہ بھی دس کا بیچ رہے تھے اب آپ نے دس کے بجائے کیا کر دیا ہے کوئی گرامپل پندرہ روپے کر دیا تو اب حالانکہ اس نے کیمٹ چینی کی داسی رکھی لیکن آپ نے جو پندرہ کیا اب آپ کا مہنگا نظر آئے گا تو آپ کی سپلائی جو ہے ایک ہی جو ہے وہ کم ہو جائے گی سمجھا رہی حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبچیٹیوٹ کی پرائسز ہیں وہ آپ کی سپلائی کو فیکٹ کر رہی ہیں سمجھیں اسی طریقے سے اب الٹ دیکھیں کہ اگر بی جو ہے جو آپ کا سبچیٹیوٹ ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور آپ جو ہیں جو اے ہیں آپ وہ قیمت کو کیا رکھتا ہے سیم اب بھی آپ کی سپلائی پر فرق پڑے گا کیا ہوگا آپ کی سپلائی بڑھ جائے گا کیونکہ بی نے قیمت جو ہے وہ دس سے کیا کر دی ہے پندرہ کر دی اور آپ نے دسی رکھی آپ نے کیا رکھی ہے دسی رکھی تو اب آپ کی چیز سستی نظر آئے گی نا تو آپ کی سپلائی بڑھ جائے گا تو یہ سبچیٹیوٹ کی پرائیسیز بھی ایفیکٹ کرتی ہیں تو بارال یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کس کو فیکٹ کرتے ہیں سپلائی کو فیکٹ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے سپلائی چینج ہو جاتی ہے اب اب اگر ہم دیکھیں تو ہم نے لاف سپلائی کو ڈسکس کیا اور ادھر فیکٹرز کو بھی ڈسکس کیا تو اس کی لاف سپلائی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کے سامنے پھر اس کا یہ ڈیٹا ہے جو میں نے فضی جنریٹ کر لیا یہ پھر اس کا گراف ہے اور یہ اس کے اسمشنز پہ ڈسکس کیا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسپشنز کے اوپر ایکسپشنز اور لیمیٹیشنز یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا ہر لا کی ایکسپشنز آئیں گے اور ایکسپشن کا مطلب کہا ہے ویر اینی لا اینی لا ڈس نوٹ ورک ویر اینی لا ڈس نوٹ ورک ویر اینی لا فیلز یاد ہے نا کہ ایکسپشنز کا مطلب یہ جہاں پر لا اپلیکیبل نہیں ہے لا اپلیکیبل جیسے میں نے آپ کو ایکسپشنز دی تھی کس کی بھلا ایمبولنس کی کہ ایکسپشنز یاد ہے جس میں میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ ویسے جب ریڈ لائٹ اون ہو تو سب گاڑیاں رکتی ہیں یہ لا ہے یہ لا ہے کہ جب بھی ریڈ لائٹ اون ہوگی ساری گاڑیاں رکیں گی لیکن ایمبولنس نہیں رکے گی کیونکہ اس کے لیے یہ لا اپلیکیبل نہیں ہے تو ریڈ لائٹ اون بھی ہوگی تو ایمبولنس گزر جائے گی تو وہ ایکسپشنل کیس ہے ایکسپشنل میز کہ اس پر لا اپلیکیبل نہیں ہے کونسا لا کہ ریڈ لائٹ پر کھڑا ہونا تو وہاں اس کے لیے لا کیا ہوگیا فیل ہوگیا تو ایکسپشنز ہر لا کی ہوتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ لا جو ہے وہ کن کیسز کے اندر فیل ہو جاتا ہے یا لا کے الٹ بات کیا ہوتی ہے جیسے اب لا کیا ہے لا آف سپلائی کیا ہے لا آف سپلائی یہ ہے کہ پرائسیز زیادہ ہوں گی تو سپلائی بھی زیادہ ہوگی پرائس کم ہوگی تو آپ سپلائی بھی کم دیں گے یعنی یہ لا ہے ٹھیک ہے نا جی پوزیٹیو ریلیشنشپ اب ایکسپشنز کیا ہوں گی لا کے الٹ ہوگی تو لا کے الٹ کیا ہے لا کا الٹ یہ ہے کہ قیمت زیادہ ہو تو سپلائی کم ہو جائے اور قیمت کم ہو تو سپلائی کیا ہو جائے زیادہ ہو جائے یعنی ریلیشنشپ پوزیٹیو سے کیا ہو جائے نیگٹیو تو یہ جو چیز ہوگی یہ ایکسپشنل کیسیز میں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لا کے الٹ لا تو پوزیٹیو بتا رہا ہے نا لا تو بتا رہا ہے کہ پرائسیز کے بڑھنے سے سپلائی جو ہے بڑھتی ہے پوزیٹیو ریلیشنشپ بتا رہا ہے لیکن جو ایکسپشنل ہے اس میں دیکھیں پرائس بڑھ رہی ہے سپلائی کم ہو رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیلر کو کیمت زیادہ ملے اور وہ سپلائی کم کر دے اور کیمت کم ملے اور وہ سپلائی زیادہ کر دے یہ سیچویشن انٹرسٹنگ سیچویشن ہے لیکن یہ نارمل نہیں ہے یہ ایکسپشنل ہے ہمیشہ کوئی بھی لا ہو وہ نارمل کنڈیشنز کے لیے ہوتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب جیسے پہلی میں آپ کو ایکسپشنل اس میں بتاؤں کہ نیڈ فور کیش اگر ایک سیلر کو کیش کی ضرورت ہے فرز کریں کوئی امرجنسی ہے کوئی ہسپٹل میں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہ کم قیمت پہ بھی چیزیں بیج دے گا کیا نہیں بیچے گا بیچے گا اس کو پیسوں کی ضرورت تو کیا کرے وہ پھر اس چیز کا انتظار نہیں کرے گا لاپ سپلائی کو کہتا ہے لاپ سپلائی تو کہتا ہے کہ کم قیمت پہ آپ کم بیچیں کم بیچیں کیونکہ لوسٹ ہے نا آپ کو اور زیادہ قیمت پہ آپ زیادہ بیچیں یہ آپ کے سامنے زیادہ بیچیں لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کم قیمت پر زیادہ بیچ رہے ہیں ایسا کوئی دکاندر ہے جو کم قیمت پر زیادہ بیچے گا لیکن ایسا ہو سکتا ہے جب اس کو کیش کی ضرورت ہے جب اس کو امرجنسی ہو تو پھر وہ لاپ سپلائی پہ عمل نہیں کرے گا نمبر ٹو نمبر ٹو لاپ سپلائی کے اگینسٹ کیا ہوگا کہ جب لا کی وائلیشن ہو رہی ہے مائیگریشن تو مائیگریشن میں کیا ہو رہا ہے مائیگریشن میں مائیگریشن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چل جانا ہجرت کرنا تو اب آپ دیکھیں جو انڈیا سے لوگ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کیا لاپ سپلائی کے مطابق کر کے آئے تھے کہ زیادہ قیمت ملے گی تو بیچ کے جائیں گے اور کام میں تو نہیں جائیں گے نہیں انہوں نے کام قیمت پر ہی بیچ دیا تھا اپنا جو بھی تھا ان کے پاس تو جب آپ مائیگریشن کرتے ہیں تو پھر اس چیز کی نہیں کیر کرتے کہ وہ چیز کام قیمت پر بکری ہے یا زیادہ پر بیچ دیتے ہیں بس لوگ ٹھیک ہے نا کیونکہ لوگوں نے موو کرنا ہوتا ہے اس دوسری کو اور نمبر تری نیچرل ڈیزاسٹرز نیچرل ڈیزاسٹرز ڈیزاسٹر کہتے ہیں آفات کو نیچرل قدرتی تو قدرتی کوئی آفات آجے اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا لاب سپلائی پہ عمل ہوگا اور جب سے لاب آگیا ہے وہ کراچی ڈوب گیا سارا تو کراچی میں جو سبزی والا بیٹھا ہوگا وہ تو جب پتہ چل رہا ہوگا بارس زیادہ ہو رہی ہے تو وہ کیا کر رہا ہوگا وہ کم قیمت پہ بھی بیچ کے چلا گیا ہوگا سمجھے ہیں نا وہ حالانکہ نارمل کنڈیشن ہوتی کیونکہ لاب سپلائی تو تو نارمل کنڈیشن کے لیے ہیں نا کوئی بھی اکنومس کا لا ہے وہ نارمل کنڈیشن کے لیے ہیں کہ عام حالات میں لوگ کیا کرتے ہیں لیکن یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہیں ایکسپشنل کیسیز جو ہیں یہ اب نارمل کیسیز ہیں اب نارمل کنڈیشنز ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیں یہ ہار لاتی ہیں چیزیں تو نیچرل جب ڈیزاسٹر آتا ہے قدرتی آفات آتی ہے آرٹھ کوئی یا فلڈ یا کوئی بھی آتا ہے تو پھر لوگ کام قیمت پہ بیج دیتے ہیں زیادہ چیزیں پھر وہ لاف سپلائی پہ عمل نہیں کرتے ہیں